سب میں پہلے ہندو دھرم کی بے حرمتی ہے جب نوٹ آئیں گی تو لوگ پیچھے کے جب میں بھی رکھیں گے اور لوگ رستے میں پھیکیں گے بھی اڑھائیں گے بھی گانے بجانوں میں یہ سب بھگوانوں کو جو ہے کہ پیروں میں ڈال کے کچلنے کی جو ہے وہ کوشش میں ہے کیا مشن چلا رہا ہے کیا کیجری والدی یہ پوریڑ کی سونچ دیکھی ہے وہ لگانے سے ملک کی اکنامی ٹھیک ہوں گی آرے بابا کرپشن ختم کر دو ملک کی اکنامی خود با خود جو ہے باہل ہوگی ہر غ سب میں پہلے چیز تو وہ جو ہر وین کھیجری والد ہے میں سمجھتا ہوں ان کی اخل کہاں چھرنے ٹھکانے کے نہیں ملو سمجھ پہلے چیز تو وہ بکٹو پڑھا لی تھا شخصوں سے تھے مر اتنا جاہل ہے تو اس کا علم نہیں تھا اب علم ہو رہا ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کے کرنسی پر یعنی مہاتمہ گاندی جی کی تصویر کے ساتھ ساتھ کسی مقصود بھگوانوں کی جو ہے تصویر اس کا پر لاغو کرنے کا یہ خود سب میں پہلے کانسٹریٹیشن کا ویلیشن ہے تو ان کو سب میں پہلے چیز ہم یہ چاہ کہ کانسٹریٹیشن کے ویلیشن کا جو ایکٹ ہوتا اس کے اندر ان کو پہلے بک کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہاں کا ہر سیٹیزن اس ملک میں جتنا حق رکھتا ہے جتنا پرائیمیرسٹر موڈی رکھتا ہے اور دوسری چیز یہ اروند کیجریوال صاحب یہ ملک سیکلور ملک ہے ڈیمکورٹک کانٹری ہے اور اس کانٹری میں جتنے مذاہب کے ماننے والے رہتے بستے ہیں شاید ہی پوری دنیا میں کوئی ایسا کانٹری ہوں گا کہ جس میں اس خدر کسرس سے جو ہے مذاہب کے ماننے والے رہتے بستے ہوں گے میں سمجھوں کہیں بھی نہیں ملی گا تیسری چیز آپ کا یہ جو مطالبہ ہے سب میں پہلی چیز اگر غور سے دیکھا گیا تو ہندو دھرم کے لوگوں کی ہی دلازاری ہے اس واسطے کہ انہوں جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ لارڈ گنیش جی کی تصویر اور لکشمی جی کی تصویر کے واسے جو مطالبہ کر رہے ہیں سب میں پہلے چیز جب کرنسی ہاتھ میں آتی ہے تو کئی بارشاپ میں بھی اڑاتے ہیں لوگ پینے کھانے والے کہیں کسی رخاصہوں کے اوپر بھی جو ہے گانے بجانے پہ اڑاتے ہیں وہ پیروں میں گرتی ہے تو یہ خود ہندو دھرم کے بھگوانوں کی توہین ہے یہ کس قسم کے ہندو ہیں پہلے تو یہ تو پتہ نہیں اب رہا سوال اس کے بعد میں ہندو دھرم میں ہی کئی قسم کے لوگ رہتے ہیں جو الگ الگ بھگوانوں کے فالوار ہوتے ہیں کوئی کشنے جی کے جو ہے کٹرہ طریقے سے فالوار ہوتے ہیں تو کوئی شیو جی کے جو ہے فالوار ہوتے ہیں تو کوئی جو ہے رام جی کے فالوار ہوتے ہیں تو پھر ہندوستان کے کسی حصے میں کوئی راوان جی کے فالوار ہوتے ہیں تو مختلف خسم کے لوگوں کا پھر مطالبہ ہوں گا کہ اربین کیجری والد جی کی پہلے تو بات یہ ماننا نہیں ماننا یہ الگ بات ہے کہ پگلے پانے کی بات ہے سب میں پہلے چیز تو کانسٹریشن کے ویلیشن میں ان کو بک کرنا چاہیے اس وقت ہے کہ ہمارا ملک کا جو کانسٹریشن ہے وہ کھولی طریقے سے جو ہے حکم دیتا ہے کہ افیشل کیٹیگری میں کسی بھی خسم کے مذہبی جذبات کو لاغو نہ کیا جائے نہ کسی بھگوانوں کی تصویر یا کسی بھی خسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کیا جائے یہ خود کانسٹریشن کا جو ہے کھلا فرمان ہے اس وقت ہے کہ سیکولر ملک ہے سیکولر ملک کا کانسٹریشن ہے سیکولر کہتے ہیں لا مذہب کو یعنی کوئی مذہبی جو ہے اجانہ داری اس میں نہیں چلنے والی ہے کہ سیکولرزم پر مبنی ہمارا کانسٹریشن ہے دوسری چیز اب دوسرے دن جو ہے کوئی اور صاحبین جو ہے مطالبہ کریں گے یہ نینے نینے لارج گانیش جی کی تصویر تو ہوں گی ہوں گی لچمی جی کی بھی ہوں گی پالٹ کے ساتھ میں جو ہے شیو جی کی تصویر بھی ہونا پہ پھر کوئی مطالبہ کریں گا جو ہے کوئی مخصوص طرف سے کہ ماننے والے مہاویر جی کی فوٹو ہونا بلیں گے کوئی بولیں گے بودھس لوگ گوتم بودھ جی کی فوٹو بھی ہونا ہمارا بھی ہے ہندوستان میں ہم بھی رہتے ہیں پھر کوئی بولیں گے ایسو مسیح کی فوٹو ہونا سلیپ کی فوٹو ہونا بلیں گے اور کوئی بولیں گے کہ نینے یہ سب نہیں آج کل مشہور و معروف ہے نا نشانیا کہ جو ہے کشن بھگوان کی سواری ہے گاو ماتا تو رکشک بھی ہو جائے گی گاو ماتا کی جو ہے تصویر بھی ہونا بولیں گے اب کوئی بولیں گے نہیں نہیں سب بڑے بھگوانوں میں گنے جی بڑے بھگوان ہیں ان کی سواری جو ریٹ ہوتی ہے اس کی تصویر ہونا بولیں گے تو کرنسی جا کے اس کا حساب کتاب کیا ہوں گا کس خدر جو ہے ڈیزین والی کرنسی ہوں گی یہ تو سمجھنے والی بات نہیں ہے اب پچھتر سال سے آزادی کے بات سے جو ہمارے ملک کی کرنسی کا جو خاکہ ہے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاکہ جو بھی لوگ بنائے تھے جو بھی لوگ یہ تھے ان سے زیادہ بدھیمان ہمارے کجھنی والی ہیں کیا پچھتر سال میں کبھی جو ہے کسی ایک بھی کوئی اخل مند بھی نہیں گزرا کیا ہمارے پاس حکمران جو گزرے ہیں کوئی ایک بھی اخل مند نے گزرا کہ ان کو اخل آگئی اور ان کی سونچ دیکھئے وہ لگانے سے ملک کی اکنامی ٹھیک ہوں گی ارے بابا کرپشن ختم کر دو ملک کی اکنامی خود با خود جو ہے باہل ہوں گی ہر غریب وہ امیر سب برابر خوشحالی کے ماحول میں جو ہے زندگی گزاریں گے صرف نوٹوں کا کرپشن کرنا ہی نہیں ہے سب میں پہلے چیز انسانوں کے حقوق کا جو کرپشن چل رہا ہے یہ بڑا معاملہ ہے افلاسی کے لیے آپ انسانوں کی خدر کریے ایک دوسرے کے مذہب کی خدر کریے خود با خود ملک میں جو ہے اکنامی جو ہے ڈیولوپ بھی ہوں گی اور بہالی بہیں گے اور اوپر والے کے طرف سے بھی جو ہے مہربانی شامل ہوں گی جب تک اوپر والے کے طرف سے مہربانی نہیں ہوں گی تم کچھ بھی اڈوانس ٹکنالوجی لالو اڈوانس جو ہے کوئی بھی سسٹم بنا لے اس سے کوئی ترخی ممکنات میں سے نہیں ہے جب تک کہ اوپر والے کو آپ راضی نہیں کرتے اور اوپر والے کی نظر میں اس کی عبادت سے زیادہ اس کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو ایک دوسرے کی انسانیت کی خدر پسند ہے یا انسانیت کے دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں اور پھر اوپر سے بول رہے ہیں کہ جو ہے ترخی نہیں ہو رہی تو کہاں سے ترخی ہوں گی سب میں پہلے ملک میں یونیٹی کو جو ہے فروغ دینا چاہیے پیس کو جو ہے پروغ دینا چاہیے کمیل ہارمونی کو فروغ دینا چاہیے تو آٹومیٹیکلی ملک کی اکنامی ضرور ترخی کرے گی آپ اتحاد کا فقدان ہے اتحاد کو پامال کرنے کے ہر بے استعمال کرتے پھر بولیں گے کہ یونیٹی نہیں ہے اور اکنامی جو ہے گرتے جاری تو برابر گریں گی اکنامی آپ اتحاد سے اتفاق کی دعویٰ دیجئے پوری خوام ہندوستان کو تو پھر دیکھیں ملک کی اکنامی کیسی آتی ہے اور ان کا خیال دیکھئے تو رب میشنر مودی جی بھی بولے تھے کرونا کی جب لہے رہی تھی تھالیاں بجاؤ دیا جلاو یا بڑھتا نہ بجاؤ تو کرونا جائیں گا تو اسے تو کرونا نے گیا میڈیسین جب تک کہ استعمال نہیں کرے لوگ جب تک کہ ایتیاتی تدابیر نہیں کرے کرونا نے گیا تو ویسے یہ بول رہے کہ اکنامی درست ہوں گی یہ غلط بات ہے سب میں پہلے ہندو دھرم کی بے حرمتی ہے جب نوٹ آئیں گی تو لوگ پیچھے کے جب میں بھی رکھیں گے لوگ رستے میں پھیکیں گے بھی اڑائیں گے بھی گانے بجانوں میں یہ سب بھگوانوں کو جو ہے پیروں میں ڈال کے کوچلنے کی جو ہے وہ کوشش میں ہے کہ ہم میشن چلا رہے ہیں کہ کجری والدی یہ پاگل پانے کا مطالبہ ہے اور ہندوستان کسی ایک طبقے کی باپ کی جاگر نہیں ہے یہاں کا ہر رہنے بسنے والا ہندوستان اس سب کا جو ہے ملک ہے کسی ایک کی باپ کی جاگر نہیں ہے ان کا مطالبہ بلکل غلط ہے سب میں پہلے جو بھی ارباب مجاز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان کو کانسٹوٹیوشن کے ویلیشن کے ایکٹ کے تحت ان کو بک کرنا چاہیے آپ اوٹوں کے کلٹ کرنے کے لیے کوئی اور حربہ استعمال کر لیجئے ایسا حربہ مت استعمال کر لیجئے تاکہ کنٹری میں رہنے بسنے والے کی دلازاری کر کر کسی ایک مخصوص طرح ہے کہ ہونے والا نہیں ہے اسے بلکہ ان کو اوٹ الٹھا نگیٹی ہوں گے جو اوٹ ان کو ملتے تھے ایسے خیالات کے بعد میں تو اوٹ بھی نہیں ملنگ گے ان کو کیوں کہ ان کا یہ راست تو اب کھولا یہ کتنے زہر بھرے انسان ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ تو جو ہے اڑوانی جی کو مودی جی کو سب کو پیچھے چھوڑ دیے بیجے بھی کوئی تانہ ہے کہ آپ ایکنومک دیش کی سہینے ٹھیک کر دیں تو کم سے کم آپ لوگ بھوان کی فوٹو ہی لگا جے تب ہی ایکنومک دی ہوگی کیا ایک بیجے بھی کیلئے تانہ بھی یہ روئی ان کی زیادنے کا ساتھ ہے نہیں نہیں تانہ نہیں ہے ان کی ذہنیت کی جو ہے اکاسی ہے ان کا جو خیالات ہے ان کی منٹالیٹی اس بات کی دلیل ہے یہ کیوں کہ جب کبھی الیکشن آتا ہے تو یہ دنگے فساد کا جو ہے یہ بلکل اندر سے پریپیر ہو کے جو ہے اسے پہلے بھی دلیلی میں الیکشن آتا ہے تو دنگے فساد کروائے تھے تو اب اندازہ ہو رہا کہ انہی کی طرف جاتی اسویں ہو یہ بلکل صاحب ذہن کی انسانی ہے یہ بظاہر سیکروریزم کی بات کرتے ہیں مگر ان کے جو اندرونی ویبادہ ہے وہ سیدھا سیدھا فرقہ پرستی پر مبنی ہے یہ یہ ہے اور پھر کرنسی جو ہے آپ دیکھئے گائے کا گوش کھانے والے مندروں کے خریبنے جانا گائے کا گوش کھانے والے ان کے جو ہے فنکشنز میں نہیں آنا بیچ میں جو کٹر پرستی چل رہی ہے وہ ہے تو اب کرنسی تو ہندو مسلم تو نہیں دیکھیں گے ہر ایک کے جے بینگی اب اسی کرنسی جو بھگوانوں کی فٹو ہے تو گائے کا گوش بیل کا گوش خریدنے والے بھی اسی کرنسی سے خریدیں گے تو ان کی آخر کا ٹھکانہ دیکھیں آپ کتنی بری بات ہے بھینس کا گوش گائے کا گوش مچھی کا گوش جو بھی خریدنے مرگی وغیرہ جو لوگ بلکل ویجیٹیرن رہتے ہیں تو وہ لوگوں کا کیا علم ہوں گا کیا ایسے بھگوانوں کی ان کی جو ماننے والے بھگوانوں کی فٹو گائے کے گوش کی دکان پہ ہے بھکرے کے گوش کی دکان پہ ہے بیل کے گوش کی دکان پہ ہے مرگی مارکٹ میں چل رہی ہے مذہب سے ان کی محبت ہے بلکہ ہندو دھرم کا یہ لوگ تو جہے استحصال کر رہے ہیں